چلتا ہے ہنجر تو چلے میری رگوں پہ ہدی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا چلتا ہے ہنجر تو چلے میری رگوں پہ ہدی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اڑاک سے کبھی میں مٹ نہیں سکتا جنابِ صدر محترم اساتحظہ اکرام اور میرے ہاں مقتب ساتھیو السلام علیکم آج اس قرآدار پر مجھے اظہارے ہرے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جشنِ ازادی اور آج کا تعلیبِ لم جنابِ اعلیٰ ازادی باہتیار ہونے کو کہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ازادی کے احساس کا نام ہے اور جس قوم کا احساس زندہ ہوتا ہے وہ ازاد رہنا اور ازاد مرنا چاہتی ہے لیکن جس قوم کا احساس مر جائے وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتی ہے اور افسوس کہ آج کچھ ایسا ہی حال جان سے پیارے ملکِ پاکستان کا بھی ہے اور یہ حقیقت ہر با شعور سمجھدار اور عقل مندل پال آیاں ہیں کہ ملکِ معیشہ تاج کہاں کھری ہے ایک طرف اقلیت کی عاشیاں ہیں تو دوسری طرف عوام کی ادھکشیاں ہیں آرے جس باپ نے اپنے ہیاتھوں سے بیڑوزگاری سے پاگل ہو کر اپنے بچوں کو درائے راوی میں پھینک دیا اس باپ کے لیے گنگا جمنا اور درائے راوی میں کیا فرق ہوگا لگاؤ جذباتی ناروں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج پھر ہماری حکومتیں امریکہ کے سامنے کشکول یہ کھری ہیں اور یہ حقیقت ہے اور حقیقت سے مو مور کر جذباتی باتیں کرنا جذباتی نارے لگانا میرے محاسین کا طور طریقہ ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں جنابِ آلہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھی مقرر یہاں پر کہہ کر گئے کہ کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے تو میں انہیں حقیقت سے آشنا کرنا چاہوں گا کہ جس نوجوان نسل کی وہ بات کرتے ہیں اور جس نوجوان کا یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ اقبال کا شاہی نہیں بلکہ کرگا سے بہتر زنگی گزار رہا ہے حرام اس کے موں کو لگ چکا ہے کرپشن اس کے ہون میں ریڈ اور وائٹ بلڈ سیلز کی طرح گردش کر رہی ہے اور اس کی ازادی کا یہ علم ہے کہ اگر وہ گوگل پر سنی لیونی میان حلیفہ جانش ان کو سرچ کر لے تو اپنے آپ کو بڑا آزاد تصور کرتا ہے جی ہاں علی وقار ظلمہ سٹیم کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہے اور اب میں کیا کہوں علی وقار اب میں کیا کہوں یہ وہی نوجوان ہے جو قانون میں ہیڈ فون لگا ہے بڑی تیزی سے موٹر بائک چلاتے ہوئے یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس زمین کو وہ پیڑوں تلے کچلتے ہوئے چار گاہ ہے اس کے ذرے ذرے کو حاصل کرنے کے لیے میرے ابا اجداد نے ان کی ندیاں بھا دی اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا کہ ماضی تو سنہرہ تھا مگر حال کھو گیا وہ روبو دب دبا وہ جلال کھو گیا کہ وہ حسن بے مسال وہ جمال کھو گیا علی وقار جشن ازادی منانے سے قبل ضروری ہے کہ پہلے ہم ازاد ہوں ازادی کا مطلب ہے کسی کتابے نہ ہونا لیکن ہم تو آج بھی انہیں جاگیداروں انہیں وڈیڑوں انہیں لوٹینوں انہیں جابر انہیں بے حس انہیں بے باس حکمرانوں کے تابع ہے تو میں کیسے کہوں ہم ازاد ہیں جس دیس کے کوچے کوچے میں افلا سوارہ پھٹا ہو جہاں غم اٹھ سے گٹا ہو جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہو جہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالے جاتے ہو اس دیس کی مٹی برس میں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اور اپنے دیس کے لوگوں کو جشنِ ازادی مبارک کہتی ہے جشنِ ازادی مبارک ہے